پڑی ہے اس دوتے کی گردن یہ پتہ نہیں کس طرح کی چیز ہے پورا کا پورا توتہ کھا دیا انہوں نے تو یار کلر کر رہا ہوں میں اس کیج کو تو ابھی تو میں نے اورنج کلر نکال لیا ہے تو اورنج کلر کو میں مکس کر رہا ہوں تو اورنج کلر کریں گے باقی ہے ہمارے پاس یلو کلر گرین کلر پیرڈ کلر اور اس کے بعد ریڈ کلر فرنڈ کو میں کروں گا اورنج کلر اور گرین کلر تو باقی ایسے جو جو کلر مجھے اچھا لگے گا وہ میں کرتا رہوں گا باقی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اگر تو کلر کو اچھا نہ لگے تو ہم چینج کر دیں گے اس کلر کو اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے موسم تو کافی زبردست ہو رہا ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں موسم اور ٹمپریچر جو نیچے آ رہا ہے لگتا ہے کہ آج بارش ہوگی بادل کافی بنے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دعا کرتے ہیں بارش ہو آپ بھی دعا کریں کہ بارش ہو ٹمپریچر کم ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے کلر چیک کریں آپ فرنٹ تو باقی سائڈوں پہ بھی کلر کرتے ہیں تو وہ تو زبردست اس سے بھی کھلا کھلا لگے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ کلر سارا کیج کمپلیٹ ہو گیا اور جالی بھی لگا دی ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جالی بھی لگ گئی ہے باقی رہ گیا صرف دروازے کا کام ماشاءاللہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا باقی رہ گئی ہے اس کے چھت کے کلر لکڑییں پڑی ہیں چار کو تو میں نے اورنج کلر کر دیا کیونکہ اورنج کلر بنا ہوا تھا تو باقی جو پڑی ہیں یہ ساری لکڑی ہیں ان سب کو کرنا ہے لیمن کلر پیرڈ کلر یہ دو کلر ہیں ریڈ کلر بھی ہے ریڈ کلر بھی کرنا ہے پورے کے پورے کیج کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے باقی رہ گئے تھے تو صرف یہ دوسراکھ ہی رہ گئے تھے ماشاءاللہ اب صرف ایک رہ گیا تو یہ کمپلیٹ گرتا ہے پھر لگاتے ہیں اپنے کیج اس دروازے کے جالی ہمارے اس کیج کا کام ہو جائے گا کمپلیٹ باقی رہ جائے گی چھت تو چھت کے لیے چھت تو صبح بھی لگ جائے گی یا شاہ اور رات کو بھی لگ جائے گی کیونکہ چھت کی پھٹیوں کو کرنا ہے ابھی کلر تو وہ پڑی ہیں بھی اور یہ دو کے ساتھ اسماعیل کھے رہا ہے بیٹر نہ کرو ٹوڑیے گی تو آج ہماری مرگی نے انڈا نہیں دیا باقی آوازیں تو نکالی جا رہی ہے ہم نے اپنے اسیل مرگیوں یہ جو چکس ہیں ان کا نام بھی سوچ لیا ہے کہ ان کا کیا نام رکھنا ہے تو ان کا نام آج سے ہے گینگسٹرز یہ ہیں گینگسٹر تو جار ان کے پیچھے جو کہانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ دکھ ہوئے لیکن کیا کریں مجھے پتہ ہی صبح لگایا میں جیسے اوپر آیا ہوں تو ہمارے دو اسیل چکس جو تھے وہ اندر گھشے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ توتے کو سارا کا سارا ہی کھا لیا ہے باقی صرف اس جام اس کی گھردن پڑی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پڑی ہے اس توتے کی گھردن یہ پتہ نہیں کس طرح کی چیز ہے پورے کا پورا توتہ کھا دیا انہوں نے صرف آیا ہوں مجھے نا یہ گھردن نظری ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اندر گھشے ہوئے تھے ایک یہ بلیک والا اور ایک وہ جو وہ پھر رہا پھر رہا ہے یہ دونوں اندر گھشے ہوئے تھے تو مجھے اتنا گھشہ آیا اتنا گھشہ آیا کہ بس وہ بھی جانور ہیں کیا کہہ سکتے ہیں تو اسے اب جا کے باہر پھینک دیتے ہیں گھردن کو کیونکہ اب یہ تو ہے ہی کچھ نہیں دفنہ نے آلا تو اسے جا کے باہر پھینک دیتے ہیں باقین کا پانی چینگ کرتے ہیں یہ ہے جی اس پیرڈ کی گھردن صرف گھردن پڑی ہے باقی کچھ ہی نہیں پڑا تو اسے جا کے میں تھینگ رہتا ہوں اس جگہ سے روٹی ڈال دیئے پانی ڈال دیئے سب کو سب کو دانہ پانی ڈال دیئے اور ہماری مرگی جو ہے وہ بیٹھی ہے انڈہ دینے کے لیے ماشاءاللہ انڈہ دینے کے لیے بیٹھی ہے یہ ریکھیں انڈہ دے گی انڈہ یہ دے گی اور ہم اٹھا دیں گے ٹھیک ہے اگر کچھ دیر پڑا رہا نا تو یہ انڈہ توڑ دے گی تو اسے انڈہ اٹھا دیں گے باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو راز ہم نے کیج فائنل کیا ہے اس کے لک یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اب یہ صرف اور صرف ایک کلر ہوئے اس کے اوپر اس کے چھک کے اوپر باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لک اس کی پراپر لک آگئی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے مزہ ہی آگیا لیکن کریں اتنا مزہ آیا ہے نا کیج بناتے بناتے دن تو پڑا ہمارا لگیا ہے لیکن کام کا مزہ آگیا ہے تو یہ آگئی ماشاءاللہ یہ لک آگئی ہمارے کیج کی تو زبردست قسم کی باقی اس طرح کے کافی بنیں گے ہمارے کیج تو ایسے لائن سے اس طرح رکھیں گے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی سارے کے سارے رکھے جائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل بھی ہاتھ میں ورمک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر ویڈیو تاکہ ہر ویڈیو میں تب تک سے لئے اللہ حافظ